جی بلکل اس وقت موجود ہے فیضا پاک لائیور کے مقام پر اور یہ وہ مقام ہے جو ہمیشہ سے جب بھی کوئی ارجاج ہوتا ہے تو میدان جنگ بنا رہتا ہے یہاں بار اسلامباد پولیس ہے پنجاب پولیس ہے یا ایف سی ہے یا سم پولیس ہے ان کے درمیان اور یہاں جو مظاہرین ہوتے ہیں ان کے درمیان یہاں بار ہمیشہ اتصادم ہوتا ہے یہاں سے چھلنگ کی جاتی ہے مظاہرین میرے ساتھ موجود ہیں ایف سی کے نوجوان جو اس وقت بھی چاہے سردی ہو گرمی ہو اپنے فرائز بہت خوبی سارا انجام دیتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزشتہ ایک ہفتے سے یہاں میرے یہ لیفٹ سائٹ پہ ایف سی کا یہاں پہ کیمٹ لگایا گیا ہے یہاں پہ ایف سی الکار یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور یہاں اپنے ڈیوٹی کے فرائز سارا انجام دے رہے ہیں سریعی بتائیے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں پہ شیلنگ کرنا ڈنڈے برسانا ان کی جانب سے جب آپ پہ پتھراؤ ہوتا ہے تو آپ کو بھی جگنان ہٹ ہوتے ہوں گے اس ساری صورتحال میں آپ کس آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم کس سمت جا رہے ہیں پہلی بات اس طرح ہے کہ ہماری ادھر اسلام آباد پولیس ہے اور اس کے علاوہ ایف سی فرنٹیر کا سٹیبلری ہے جب ادھر شیلنگ ہوتی ہے پہلے ان سے دعمل آتا ہے یعنی غلط تاثر پیدا ہوتا ہے ان سے پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جس طرح کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یار اس طرح کریں کہ ان پر پتھراؤ کریں ہم بھی کسی کے بھائیں ہیں کسی کے بیٹے ہیں اور پاکستان کے محافظ ہیں ان کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم پہ پتھراؤ کریں یا غلیل لے کر آئے ان سے ہمیں مارے یا پھر ہمارے جناب فرنٹیر کا سٹیبلری کمانڈنٹ صاحب جو ہے سلہ الدین مسعود صاحب جو ہے ان کے ان کو گالی گلوج ہمارے سامنے دے ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری فورس ہے عزت عزت والی فورس ہے اچھی فورس ہے تگلی فورس ہے ان کا ایک نام ہے پاکستان میں بلکہ کئی بھی سرد ہو ان میں چاہے وہ آرمی کے ساتھ ہے ہماری فسٹ کلاس ڈیوٹی ہیں چاہے وہ فرنٹیر کروپس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی چاہے وہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ ہیں جدھر بھی ہمیں اس طرح سمجھے جاتا ہے میں تو خود ہے یہ ایف سی فورس اس طرح سمجھتا ہوں جس طرح کائی قبیلے والے ہوتے ہیں جہاں چلے جاتے ہیں وہاں پتہ کر کے پھر وہاں پس آ جاتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ویسے آپ کی یہ خواہش تو نہیں ہوتی ہوگی نا کہ مظاہرین پہ آپ شیلنگ کریں پتھراؤں کریں انٹرنڈے بسائیں کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو یہاں پہ رجاج ہو رہا ہے وہاں پہ بھی پختون آتے ہیں نا ایک پختون بھائی اپنے پختون بھائی پہ اگر شیلنگ کریں یا پتھراؤں کریں یا ان کی طرف سے پتھراؤں ہوتا ہے یا آپ کی طرف سے شیلنگ میں نے ریاکشن کچھ بھی نہیں کیا اس بھائی سے میں نے آگے سے درخواست کی ہے کہ یار بھائی آپ اس طرح نہ کریں ہم بھی آپ کے بھائی ہیں آپ کے محافظ ہیں آپ پر امن احتجاج کریں آپ کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے ہم یہاں سے نہیں چین سکتے یہ ہر پاکستانی ہر شیلنگ لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آگے جانے نہیں دے بات یہ ہے کہ ہمیں بھی آہ کسی کا آڈر ہوتا ہے جس طرح ہم وزیر داخلہ کے انڈر ہیں وفاق کے انڈر ہیں جس طرح رانہ سنولا صاحب ہے وہ اچھا رانہ سنولا پہ بہت الزمات لگ رہے ہیں نا آپ ایف سی سے کسی کو ایشو نہیں ہے جہاں پر بہت ساتھ مظاہرین سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سکیوٹی فورسے سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے انہیں اختلاف ہے تو رانہ سنولا کے آپ نے ظاہر ہے مفاقی وزیر داخلہ ہے ان کے اکامات ماننے ان کے انڈر ہیں ہیں تو اب کیا ایسا نہیں لگتا کہ پہلے بھی گزشتہ دور اکومت میں بھی اتجاج ہوتے رہے تو اس میں انہیں روکا نہیں کیا سبات میں جا کے بیٹھے اتجاج کیا واپس آ کے اب کیوں روکا جا رہے ہیں بات یہ کہ پہلے ہم یہ ہمارا پہلہ درنہ نہیں ہے اس سے کافی درنے ہم نے اٹینڈ کی ہوئے ہیں بہت اچھی طریقے سے انڈل کی ہوئے ہیں شکر الحمدللہ ایف سی کا ایک نام ہے اسلام آباد میں نہیں پورے پاکستان میں نام ہے جدھر جدھر تک یہ پہلے ہوئے ہیں ان کے سترہ اضلاح پر یہ ایف سی مشتمل ہے چاہے وہ کراچی ہو گلگت بلتستان ہو چاہے وہ دسو ہو چاہے وہ ٹانگ منزئی درہ زندہ ہو چاہے شب قدر ہو چاہے پشاور صدر ہو اس کے علاوہ شب قدر ہو اور اس کے علاوہ مختلف ڈلسٹک ہیں مختلف اضلاح ہیں لیکن بات اس طرح کے اس سے پہلے حادم ریزی صاحب کے درنے تھے اللہ ان کو جنتا فردوس اتا فرمائے ان کے درنے میں جن کی عمران حان صاحب کی حکومت تھی تو ہمارا یہ ڈیوٹی تھی ہم اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور اس کے بعد جب وہ پی ڈی ایم کے جو وہ درنے تھے عمران حان صاحب کی حکومت تھی اس میں ہماری ڈیوٹی تھی ہم تو جن کی حکومت ہوتی ہے ہم ان کے انڈر ہوتے ہیں اچھا ایک اور میرا سوال آپ سے ہے کہ اکثر انہیں دیکھا ہے کہ جب سے آپ کو ڈیپلائی کیا گیا سن آباد میں تو آپ کے لیے کوئی مناسب ریائش کا انتظام نہیں ہے کوئی فیصل ماسک میکنیٹ رہا ہے بعض لوگوں کو ڈرائے گئے بعض آپ کے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے اسمان سردی ہے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک مناسب ریائش کا انتظام ہونا چاہیے تھا کھانے پیلی کے لیے مناسب ریائش ہونی چاہیے تھی ویسا آپ کو ملنی را جیسا آپ ڈیزارو کر رہے ہیں بات اس طرح ہے کہ شاید آپ کو یہ اس طرح لگ رہا ہو لیکن شکر الحمدللہ ہمارے فرنٹیر کانسٹیبلری کمانڈن صلی اللہ دین مسعود صاحب جو ہم ان کا بہت شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری لئے اتنی اچھی ترتیب کی ہوئی ہے جو ٹینٹ وغیرہ لگائے ہیں شمیانہ وغیرہ لگائے ہیں لیکن بارش میں بڑا مشکل ہوتا ہوگا بارش میں تو یہ بات ہے کہ پوسٹوں میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے لیکن کانے پینے کا اور رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح لازمی بات ہے تھوڑی وہ تکلیف بھی کرنی پڑتے کیونکہ پاکستان کے محافظ ہیں محافظ ہیں اچھا آہ افواج پاکستان پر ارضامات لگ رہے ہیں آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ آپ کے صفحہ سلاح پر ارضامات جب لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دکھ ہوتا ہے بات اس طرح ہے کہ اس حد تک تو جانا میرا مناسب نہیں ہے لیکن بات یوں ہے کہ آپ نے سوال کیا اس کے جواب کچھ میں اچھی طریقے سے اور الگ طریقے سے دے دیتا ہوں کیونکہ ہمارے چاہے وہ آرمی چیف ہیں یا ہمارے چاہے وہ پولیس کے آئی جی ہیں ڈی ڈی آئی جی صاحب ہیں یا چاہے ہمارے ایف سی کے فرنٹیر کنسٹیبلری کے کمانڈنٹ صاحب ہیں چاہے جتنی بھی فورسز ہیں ان کے یا نیوی فورس جو بھی ہے ان کے لیکن ان کے سربراہ کو اس نے اللہ پہ ہم پہ وہ کیا ہوا ہے بڑا بنایا ہوا ہے لیکن ہمیں ان کے اپنے اندر دل میں ان کے لیے جگہ ہے قدر ہے احترام ہے عزت ہے لیکن یہ پانچ انگلیاں ایک جیسے نہیں ہے کوئی بڑی کوئی چھوٹی بڑی کوئی چھوٹی امران خان دلک آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے ایک ایف سی الگار ہونے کے لاکھ بینگا پاکستانی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر جو ارزمات لگائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں اسے اب کبھی کہا جا رہا ہے کہ مذہبی منافقت ملا رہا ہے کبھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ایجانٹ ہے اب ایک پاکستانی ہونے کی حصیت سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر یہ ارزمات جو لگائے جا رہے ہیں یہ غلط ہیں ہمارا ایک دوست تھا تو وہ کہتا تھا ہمیں ہمیشہ کیلئے جب وہ کوئی سخت بات آ جاتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ ادھر ہمیں گنگا اور بہرہ لگ دو نہیں میں اس سے اٹھ کے کہ آپ سیکیورٹی فورسز کے ہیں یا کچھ بھی ہیں ایک پاکستانی ہونے کی حصیت سے ایک آپ پتھان ہونے کی حصیت سے کہتے ہیں کہ کیا یہ الزمات اس پر جو لگائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں یہ اللہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ سیاسی ماحول ہے اس طرح میں گفتگو نہیں کر سکتا مہربالی کریں چلے بہت شکریہ میں ساتھ ایف سی کے نوجوان ہمیشہ چاکو جو بند رہتے ہیں خوش اخلاق مسکراتے رہتے ہیں جب بھی کوئی یہاں پر نوجوان سینہ سپر ہوتے ہیں ہمیں اپنی افعاد جب بھی پیار ہے اپنی سکیورٹی فورسز کے مدیعہ جتنے بھی ادار ہیں ان سے ہمیں پیار ہے آپ یقین کریں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ کریم ہے اس ملک کی اس ملک کی سردیں آج اگر محفوظ ہیں تو وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں آج ہم سکون سے اپنے گھروں میں سوچتے ہیں تو انہی لوگوں کی وجہ سے سوتے ہیں ہم رات تو سکون سے سو رہے ہوتے ہیں اور یہ سردی ہو گرمی ہو یہاں پہ کھڑے ہو کر اسی طرح اپنی فرائز اور انجام دے رہے ہوتے ہیں ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے اب میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کم از کم اتنا خیار رکھا کریں کہ جب پتھراؤں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچا کریں کہ ان کی کوئی ذاتی دشنی کسی سے نہیں ہے انہوں نے اقامات ماننے ہوتے ہیں اپنے اعلیٰ افسران کے ان کے اعلیٰ افسران بھی کسی کے ماتحادت ہوتے ہیں چاہے انہیں اوپر کسی جو اقامات آتے ہیں اس پر امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے اور یہ لوگ جو ٹولز ہوتے امپلیمنٹیشن کے اب انہوں نے وہ امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے ان کا قصور کوئی نہیں ہوتا کم از کم ایف سی کے نوجوانوں کا خیار رکھیں یہ ہنس مک چہرے یہ مسکراتے چہرے یہ اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں آپ کو بھی ان سے پیار کرنا چاہیے اتنا ہی انمارہ بازی کو اجازہ دیشے گا اللہ حافظ